سلام علیکم گائز کیسے ہیں امید ہے بہت اچھے ہوں گے تو آج ہم کلاس ٹینٹھ میٹس چیپٹر نمبر ون جس کا نام ہے قائد ریٹک ایکویشن اور اس کی ہم آج ایکسرسائز وان پوائنٹ فور کرے جا رہے ہیں تو اس کا انٹرڈکشن میں کروا دوں اس میں ہم ریڈکل ایکویشن استعمال کریں گے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے ایکویشن انوالوینگ ایکسپریشن انڈر در ریڈکل سائن اس کارڈ ریڈکل ایکویشن مثال کے طور پر یہ جنرس ہے یعنی یہ انڈر روٹ جنرس ہم نے ڈالا ہوا ہے یہ ہمارے پر ریڈکل سائن ہے اور اس کے اندر یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے ایکسپریشن انڈر در ریڈکل اس میں ایکسپریشن انوالوینگ ہے اور یہ ریڈکل سائن کے انڈر ہے یعنی اس کے نیچے ہے تو یہ ریڈکل ایکویشن کی یہ ڈیفینیشن ہے تو گیز 1.43 میتھڈ سے سولو ہوتی ہے اور وہ میتھڈ میں بتا دوں اور پھر ہم 1.4 کو اسی طریقے سے ہی سولو کریں گے تو گیز جیسا کہ دیکھ رہے ہیں 1.4 کے پہلے چار سوال ہیں انہیں سولو کرنے کے لیے ایکویشن آف ٹائپ یعنی یہ والی ایکویشن کی ٹائپ اسمال ہوتی ہے پہلے چار پوستنز حال کرنے کے لیے اور ہم پہلے اس ٹائپ کے ذریعے پہلے چار سولو کر لیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ جہاں سے سولو کریں گے اور اس کے بعد ثارڈ ٹائپ جہاں سے سولو کریں گے تو گیز اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز 1.4 کے پہلے سولو کی جانے پر تو گیز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکویشن آف ٹائپ یہ ایکسرسائز 1.4 کا پہلا سولو لکھا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل اس کے ساتھ کئی سولو ہے یعنی یہ اس کے پہلے ٹائپ ٹائپ کا کوسٹن ہے تو اب ہم اسے سولو کرتے ہیں تو سولو کریں گے تو ہم اس کے اوپر پہلے لکھ لیتے ہیں سکیرنگ آن بہت سائیڈ سکیر روٹ ختم کرنے کے لیے سکیرنگ آن بہت سائیڈ لیں گے کہہ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے سکیرنگ آن بہت سائیڈ لکھ لیا ہے تو اب ہمیں سکیرنگ آن بہت سکیر روٹ nach اس کے بعد ہم تو سکیر روٹ سے کٹ جائے گا ٹو ایکس سکیئر کا ہے فور ایکس سکیئر پلس فائیو کا سکیئر ہے ٹونٹی فائیو ٹھیک ہے اینڈ یہ سیون ایکس پلس سکسٹین ویسے ہی آگیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم میرے سے یہاں پہ گلتی ہو گئی ہے کہ یہ ہمارا پہ فورمولا بن رہا تھا میں نے فورمولا کمپلیٹ لکھا ہی نہیں ویسے ہی لکھ رہے ہیں تو یہ پہلے ٹونٹی ایکس سکیئر پلس ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو ٹونٹی ایکس ٹھیک ہے اور اب یہ ہمارا پہ فورمولا ہم نے فورمولا کھلا تو یہ ہی آگیا ٹھیک ہے اور پھر اب ہم اس سب ویلیو کا ادھر لے آئیں گے ٹونٹی ایکس یعنی ٹونٹی کو ہم ادھر پہلے لے آئیں گے ڈھیکس سیون ایکس پلس تھا ادھر آکے مینس ہو گیا ٹھیک ہے اور پلس ٹونٹی فائیو یہ والا ڈھیکسٹین پلس تھا ادھر آکے مینس ٹھیکسٹین بن گیا ڈھیکوال ٹھیکسٹین ہمارا پہ زیرو آ گیا اور اس کے بعد ہم فور ایکس کے سکیئر یہاں پہ آجے کا ہمارا پاس ڈھیکس پلس نائن ایکس پلس نائن ایکس ایکوال ٹو زیرو تو اب ہم اسے quadratic formula کے ذریعے solve کریں گے تو ہم اسے لکھ لیں گے a is equal ہے ہمارے پاس 4k and b is equal ہے minus 13k c is equal ہے 9k quadratic formula ہمارے پاس تھا x is equal تھا minus b plus minus b square minus 4 a c all کا square root over 2a یہ ہمارے پاس quadratic formula تھا اب ہم اسے کریں گے اس میں ہم values put کر دیں گے تو ہمارے پاس x is equal b کی value تھا minus 13 minus plus minus 13 minus 13 minus 4a ہمارے پاس تھا 4 and c ہمارے پاس تھا 9 under root آ جائے گا over and یہاں پہ 2a کی value ہے 4 اور اس کے بعد ہم اس میں value put کریں گے تو x is equal آجے گا 13 plus minus 13 کا square ہے 169 and جب ہم اس کو 4 کو 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو 16 بن جائے گا and 16 کو 9 کے ساتھ کیا تو minus 144 بن جائے گا over under root یہ ہمارے پاس 4 2008 بن جائے گا ٹھیک ہے guys تو جب ہمیں اس کے بعد ہم لکھ لیں گے minus 13 minus 5 اور 8 اور اب ہم اسے لکھ لیتے ہیں x is equal آجے گا minus 16 ویسے plus 5 نکال لے تو یہ ہمارے پاس آجے گا minus 8 over 8 and یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس minus 18 over 8 کے equal ٹھیک ہے guys جیازہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 8 سے cut جائے گا تو x is equal آجے گا minus 1 کے and 2 4 0 8 2 9 0 18 ہمارے پاس x is equal آگیا minus 9 9 over 4 equal and ہمارا solution set آگیا solution set ڈکھ لیتے ہیں تو guys جیازہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے solution set form میں لکھ لیا تو guys میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ اگلے جون سے ہم نے یعنی اگلے بھی ڈو ٹائپ سہیں 1 پائنٹ 4 کو solve کرنے ٹائپ پہلی ٹائپ کی یہ ویڈیو ہے اور باقی دو کے لنک ساپ ڈسکریپشن میں جا کے لے سکتے ہیں تو guys اب ہم چلتے ہیں question number 2 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ question number 2 ڈی آگ ہے اور یہ question بھی اس type کا ہی ہے تو اب ہم پہلے سکیئر آن بہت سائیڈ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو guys ہم نے سکیئر آن بہت سائیڈ اس لیے لیا ہے کہ ہم سکیئر روٹ ختم کرنا ہے تو x پلس 3 آج گا سکیئر پلس 3 x مائنس 1 سکیئر ٹھیک ہے یہ سکیئر روٹ سے کٹ جائے گا سکیئر آجے گا یہ فارمولا بان رہا ہے تو ہم جب فارمولا کھلیں گے تو 9 x سکیئر یہ مائنس 1 یا پلس 1 یا پہ 6 x آج گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہ ساری value ہم ادھر لے جاتے ہیں یا ادھر ہی لے آج ٹھیک ہے تو guys 9 سکیئر ٹھیک ہے تو guys یہ پہ 9 x سکیئر ٹھیک ہے ایکس ادھر ہے تو ادھر جا کے مائنس بان جائے گا ٹھیک ہے تو یہ مائنس 6 x آگیا یہ پلاس 1 تھا یہ پلاس ہے ادھر جا کے مائنس بان گے 3 آگیا ہمار پاس 0 9 x سکیئر مائنس 7 x and minus 2 بڑی زقم کا سائن آگیا تو ہم quadratic formula لکھ لیتے ہیں ٹھیک guys جیسا کہ ہمار پاس a is equal 9 b is equal minus 7 and c is equal minus 2 so quadratic formula x is equal minus b plus minus b square minus 4 a c whole square 2 a ھیک ہے and ab ہم is values put کر دیں گے یہ ھیک 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 اور اس کے بعد ہم کریں گے سیمن پلس مائنس پورٹی نائن پلس سیمنٹی ٹو ہمارے پار سکر روٹ and over 80 کروں سے پلاس میں لکھ رہیں گے اور میں بڑھ پیا جو گیا یہ ہمارے پاس یہ ایٹین آور ایٹین بن جے گا تو ایٹین ایٹین سے کٹ جے گا تو ہمارے پاس آجے گا تو یہ جب ہو جے گا تو یہ ہمارے پاس آجے گا مائنس 4 آور ایٹین تو x is equal آجے گا 2 2 0 4 and 2 9 0 تو minus 2 over 9 is equal آجے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس solution set ہمارے پاس solution set solution set ہمارے پاس 1 ہے جبکہ extraneous ہمارے پاس ہے minus 2 over 9 extraneous ہے ٹھیک ہے تو گائز اب ہم چلتے ہیں question number 3 یہ ہمارا question number 2 complete ہو گیا تو گائز آپ ہمارا چینل like بھی کیا کریں اور subscribe بھی کیا کریں اور bell icon کو دوبارہ مات بولیں تاکہ آپ کا ہماری ہر نئی آنے باری ویڈیو ملتی رہے تو آپ چلتے ہیں question number 3 تو گائز جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ بھی پہلی type کا یہ ہے لیکن اکثر بچے بول جاتے ہیں یہ کونسی اب ٹائپ آگئی تو یہ یہ در مائنس ہو رہا ہے ادھر جا کے 4x یہ در مائنس آدھر جا کے پلاس ہو گیا اور یہ ہمارا پاس آگئے 13x پلاس 14 اور انڈر روٹ اب ہم یہاں پہ سکیر رنگ آن بہت سائیڈ لیکھ لیں ٹھیک ہے تو گائز جیسا کہ آپ دیکھ رہیں کہ ہم نے سکیر رنگ آن بہت سائیڈ لیکھ لیا x is equal آجے گا پلاس 3 اور سکیر آجے گا 13x پلاس 14 آجے گا سکیر سکیر روٹ سے کٹ جائے گا اور یہ ہمارا پا فورمولا بن گیا تو جب فورمولا کھلیں گے تو 16x سکیر آجے گا 4 12 تو یہ ہمارا پاس آجے گا ہمارا پاس 12 یعنی 24x پلاس 3 سکیر ہے 9 تو ہمارا پاس 9 آجے گا اور اب ہم اسے سب کو ادھر لے جائیں گے تو ہمارا پاس 16x سکیر پلاس 24x مائنس 13x پلاس 9 پلاس تھا ادھر جا کے مائنس ہو گیا تو یہ ہمارا پاس آگیا 0 ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلاس ہمارا پاس 11 میں 21 کے 32 32 32 ڈھیک ہے تو x ڈھیک وال آگیا 1 کے دیا اور جو مائنس میں ہو گا ہمارے پاس solution set آ جائے گا تو گائز یہ دیکھیں کہ ہم نے solution set ہمارے پاس یہ ہے جو ہم نے یہ لکھ لیا جو مائنس میں ہو گا ہم چلتے ہیں question number 4 کی جانے تو گائز یہ بھی اسی ٹائپ ہے تو ہم x 3 x plus 100 یہ بھی question number 3 کی طرح ہے جی جی مائنس میں سہود جا کے plus ہو جائے گا تو ہمارے پاس آجے گا 4 plus x اور اس کے بعد سکیر روٹ سکیر سکیر روٹ سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس فارمول پانے جائے تو فارمول کو آگے ہم لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 x plus 100 ویسے ہی آگیا اور جب یہ جون سا آجے گا 4 کا سکیر 16 پلاس ہمارے پاس آجے گا x سکیر x سکیر اور یہ دو جون سا ہمارے پاس 8 x آگا یہ فارمول کے ذریعے آجے گا ٹھیک ہے اور پھر سکیر پلاس 8 x is equal 3 x plus 100 ڈکھنیں گے ٹھیک ہے اور جب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ آجے گا x سکیر x پلاس 8 میں سے 3 نکال لے تو ہمارے پاس بن گیا پلاس 5 x 16 میں سے minus 100 نکال لے تو ہمارے پاس بن گیا minus 84 is equal to آگیا ہمارے پاس 0 کے اب ہم quadratic formula نکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس a is مائنس b plus minus b square minus 4 a c over 2 a کے equal ٹھیک ہے اور اب ہم values put کر دیں گے تو ہمارے پاس a x is equal minus 5 plus minus b 5 1 square minus 4 a 1 and c is equal minus 84 k over 2 a 1 k equality ہے اور جب ہم x equal آ جائے گا minus 5 plus minus 5 square 25 and minus 4 کو 1 کے ساتھ multiply کر تو وہ ہی آگے ہے اور اس کے بعد پھر ہم minus 4 کو minus 84 کے ساتھ multiply کر v آگے گے تو یہ ہمارے پاس بانجے گا plus 3 hundred thirty six under root over two ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم x is equal آجے گا minus 5 plus minus 25 میں plus 36 یہ تمہار پاس بانجے گیا 361 جو 19 کا square root ہے آگے ہمارے پاس 2 کے equal آگے اور اب ہم اس تو guys x equal آجے گا minus 5 plus minus 19 کیونکہ 361 19 کا root ہے اور ایک بار ہم آپ پہ لکھ لیتے ہیں اور ایک بار minus میں x equal آجے گا minus 5 plus 19 over 2 کے اور ہم لکھ لیتے ہیں x is equal ہمارے پاس آجے گا minus 5 میں سے plus 19 نکال تو 14 over 2 x is equal آجے گا 7 کے and y is equal آجے minus 19 میں minus 5 کی ہے تو یہ ہمارے پاس minus 24 over 2 بن 3 پاس پاس ہمارے پاس پہلا پاس کمپلیٹ ہو گیا تو گائز آپ ہمارے جو ان سے باقی دو پاس ہیں وہ ڈسکریپچن میں لینک دیا ہوئے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز اس کے ساتھ ہماری ویڈیو بھی اپنے ویڈیو ملتی رہے اللہ حافظ